موسیقی السلام علیکم مہترم آل بیورز دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے گوڑ لوکنگ ہے سر گرینری ہے اچھا لگتا ہے مجھے گرینری جہاں پر بھی ہو پورے پاکستان کو گرین ہونا چاہیے تو یہ کالج کا منظر ہے elementary college میں میں موجود ہوں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کس قسم کی پڑھائی ہوتی ہے یہ سب کچھ جانیں گے بہت کم لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ جو یہاں پر آ چکے ہیں اس سے استفادہ کر چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن ایک عام بندہ نہیں جانتا کہ یہ college کس پرپس کے لیے ہے تو یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کا بھی کبھی تعلق elementary college سے پڑھنے یا پڑھانے کے سلسلے میں کبھی رہا ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگے گا کہ ہماری محنت کا کوئی صلاح ہمیں مل رہا ہے تو جی محترم آپ نے دیکھ لیا elementary college میں میں موجود ہوں پرنسپل صاحب ان سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی کچھ وقت لیا تھا ان سے گزارش کی تھی سر آپ کے college میں آنا چاہتے ہیں انٹرڈکشن ہو جائے گا تعریف ہو جائے گا اور ان لوگوں کی یادیں جو کہ یہاں کبھی رہے ہیں پڑھنے کے سلسلے میں یا پڑھانے کے سلسلے میں انہیں بہت اچھا لگے گا سر مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے پرانی چیزیں دیکھ کر جن سے میرا کبھی نہ کبھی کوئی تعلق رہا تو یادیں ہمارے ساتھ رہنے چاہیے اور جو خوبصورت یادیں سر وہ تو ہمیشہ ساتھ رہنے چاہیے پریسپل صاحب سے ہم نے بات کی اس کے بعد وہ ہمیں نکلے ہیں کہ معاینہ کروا ہیں ویری کائنڈ ہیں بہترین ہیں ہوم ٹاؤن چونکہ سیم ہی ہے اچھا لگ رہا ہے ان سے ملاقات کر کے تو بھئی ویجن ہے یہ ویجن سٹیٹمنٹ ہے کالیج کی بکمنگ لیڈر لیڈر بناتے ہیں یہاں پر ٹھیک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا پتا تو ہم سب کو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یاد دہانی رہنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپل ایک عربی کے عبارت لکھی ہوئی ہے دین میں سمجھ بھوج حاصل کرو ایز مسلم میرا یہ بلیو ہے کہ پروردگار کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے غورو فکر کرو تدبر کرو اور جدید انونشن سر جو علم ہے نا یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے جہاں سے بھی ملے سر امریکہ سے ملتی ہے لے لو انڈیا سے ملتی ہے لندن سے ملتی ہے نئی جدید انونشن ہو رہی ہے کوئی بھی ترقی ہو رہی ہے سر ہماری ہے حاصل کرو ہاں اس معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے تو ساتھ میں یہ گرینڈری بھی اسی کے اندر ہے الیمنٹری کالیج کے اندر مجھے جانا ہے کلاس روم میں پرسپل صاحب کے ساتھ گرینڈری سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس کلاس روم میں جہاں پر ترینڈنگ سیشن چل رہا ہے سر ساجد راہو صاحب مجھے نظر آئے اور ان سے تو آپ پہلے بھی متعارف ہیں یہ بیسک اس کے 3 سٹیپس ہیں اور اس کے سپریمیٹری سٹیپس ہی ہیں جو شروع میں ہوگا اور پھر لاسٹ میں ہوں گے جنس میں ہیویلیشن ہو جائے گی یا اسیسپنٹ ہو جائے گی یا ہمور ہو جائے گا اور یہ سٹیویشن بیس ہوگا کیا ہوگا جو جانسوں یا سوائرمنٹ یا سکول تو سکول ویری کرے گا لیسن پلانی کے بیسک کانسپٹ اور اس کا پروسیجر اور اس کے اندر جو اپلیکیشن ہیں اس کے اندر آپ موڈیفکیشن لے کے آئیں گے تاکہ آپ کے پاس جو نولیج ہے اور جو پریویس نولیج ہے سٹیڈنٹ اس کا مرچ کر کے ایسے لوگ کو ریزائن کر کے جو آپ ایسو میں دے کے آئیں اس طریقے سے آپ نے وہ پیٹرن کو اور لننگ پروسیجر کو شروع کرنا ہے اب آتے ہیں پہلا سیشن جو ہو رہا ہے وہاں پر میں نے آپ کو دکھایا جو اسکول جو نئے بھرتی ہوئے ہیں ہمارے ٹیچر صاحبان تو ان کے لیے ٹریننگ سیشن چل رہا ہے ایک اور کلاس میں ہم موجود ہیں ایک اور کلاس میں موجود ہیں گروپ ڈسکشن جو مجھے تاثر ملا ہے یہاں پر گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے ایک اکیلا دو گیارہ بہت پرانی مثال ہے تو اگر ہم ایک دماغ دو دماغ تین دماغ چار دماغ اور اس طرح سے گروپ میں بیٹھ کر ڈسکشن کریں تو فاصلے بھی کم ہوتے ہیں جنس جو ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوجن ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور ہیلڈی دماغ ملتے ہیں تو نئی چیزیں وجود آتی ہیں نئی انونشن ہوتی ہیں کلاس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ گروپ ڈسکشن ہو رہی تھی باہر بھی یہ گروپ ڈسکشن ہی ہو رہی ہے گروپ ڈسکشن کے کیا سمراد کیا فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو بلکل نئے طریقے سے جو تعلیم حاصل کرنے کا میتھرڈ ہے گروپ ڈسکشن یہ سب تیچرز ہیں جنہوں نے آکے جا کر قوم کے مستقبل کو سمارنا ہے یہ جو ہے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز آف ٹیچرز پاکستان بھئی کیا سٹینڈر ہونا چاہیے کیا قوالٹیز ہونے چاہیے کیا میار ہونا چاہیے کس طریقے سے آپ نے نالج کو خود حاصل کرنا اور پھر آگے منتقل کرنا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں بس یہ آئین ہے ٹھیک ہے نا یہی سٹینڈر ہے اسی سٹینڈر پر آپ پورا اتریں گے تو آپ کے آگے قوم کا مستقبل بچوں کا سماریں گے پہلے جو سب سے پرسلی ہم نے آپ کو ایک کلاس دکھائی وہاں پر سر ساجد راہو صاحب بتا رہے تھے وہی میتھرڈ آف ٹیچنگ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کس طرح سے آگے آپ نے بچوں کو منتقل کرنا ہے ایک اور ہم نے آپ کو روم دکھایا کلاس روم جس میں گروپ ڈسکشن ہو رہی تھی یہاں بھی گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے اور گروپ ڈسکشن کے فوائد تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں اب یہ ٹیچر ہے سر قوم کے بچوں کو آگے اچھا فیوچر دینے کے لیے پڑھانے والے تو پڑھانے کا ابھی ایک طریقہ ہونا چاہیے گروپ ڈسکشن میں جو کام کیا ہے ورک کیا ہے سر آپ کو وہ دیواروں پر نظر بھی آ رہا ہوگا سب نے اپنے اپنے خیالات اپنے اپنے تھوٹس کچھ ڈرائنگ کی صورت کچھ مختلف اقوال انہوں نے لکھے ہوں تو وہ سب دیواروں پر بھی آویزہ ہیں اور قوم کا مستقبل اب ان کے ہاتھوں میں ہے اور آئی بلیف آئی بلیف کہ اس دفعہ سننے میں اسی طرح سے آیا ہے کہ میرٹ پر ٹیچر بڑھتی ہوں تو بہت اچھے طریقے سے یہ کنوے کریں گے اپنی جو ٹیلنٹ ہے اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں قوم کے بچوں میں منتقل کریں گے ایک اور کلاس روم اور میرا خیال ہے ایک سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے سب دوست آپ بھی سن رہے ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا میں نے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو تعلیم کا میتھرڈ جو کہ قابل عمل ہے اور جس کے ذریعے بچوں کو اچھی انفارمیشن کنوے کی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ ان میں تو کتابیں بہت کم ہیں وہ تو کچھ ویجول چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یا گروپ ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں سب سے اچھی چیز مجھے یہاں گروپ ڈسکشن لگی ہے دو تین کلاسے میں نے وزٹ کی ہیں گروپ ڈسکشن کے ذریعے لازمی نہیں آکے بہت زیادہ کتابوں کا بوجھ ڈال دیں تو تب ہی آپ اچھے سٹوڈنٹ بنا پائیں گے آپ گروپ ڈسکشن کے ذریعے اچھے ہیلڈی دماغ پیدا کر سکتے ایک اکیلہ دو گیارہ تو گروپ میں بیٹھیں گے تو بہت سارے دماغ ملیں گے تو نئی انونشن ہوں گی نئی چیزیں بنیں گی تو زبردست میتھرڈ ہے یہ طریقہ کار میں نے پہلی بار دیکھا ہے شاید میں پہلی بار الیمنٹری کالیج کے اندر آئے ہوں تو بہت اچھے سر مستقبل کے عظیم اساتذہ کے لیے بندہ ناچیز علی منور کا سلام اور آپ کے لیے نیک خواہشیں بیسٹ ویشز آپ کامیاب ہوں آپ کامیاب ہوں گے تو یقین پاکستان کامیاب ہوگا کیونکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جاوید اقبال صاحب جو کہ یہاں پر پرنسپل کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں سر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کالیج کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی سر السلام علیکم وآلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں الحمدللہ سر سب سے پہلا سوال تو یہی ہے میرے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ الیمنٹری کالیج سر یہ کس قسم کی پڑھائی ہوتی یہاں پر یہ پیورلی ٹیچرز ٹیننگ کالیج ہے یہاں پر ٹیچرز جو پروفیشنل بنتے ہیں ان کے لیے کوئسیز چلتے ہیں بی ایڈ آنرز ہے اور اے ڈی ہے اسیسوی ڈگری انیڈوکیشن تو یہاں پر ہم میتھر آف ٹیچنگ کے مطلق پڑھاتے ہیں تو جو آنے والے وقت ہے اس میں یہ ٹیچر اچھی اپنی پرسامس دے سکے آپ یہ پڑھاتے ہیں ٹیچروں کو کہ بچوں کو کیسے پڑھانا اچھے طریقے سے ایسے ہی نا جو بلکل ایک سائنٹیفک میتھرڈ ہوگا اس کے تحت ابھی ٹریننگ کو چل رہی ہے اس میں انسلوس ٹریننگ بھی ہوتی ہے ابھی جو نئے ریکریٹ ہوئے ہیں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی ان کو انشل پروفیشنل ٹریننگ یہاں پہ دینی ہے پھر وہ اپنے اسکولوں میں جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اب پہلا فیض ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہو چکا ہے اور دوسرا فیض ابھی چل رہا ہے سر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کب سے یہ جو کالیج ہے اسٹیبلش ہوا کب سے فنکشنل یہ کالیج جو ہے پہلے ٹیچر ٹریننگ اسکول تھا اچھا یہ انیس سو چھپن ستاون میں سکرن میں اس کو اپن کیا گیا تو وہاں پہ چل رہا تھا پھر انیس سو چوہتر میں یہ میٹوخہ جب ڈسٹرک ہوا تو یہاں پہ شفٹ کر دیا گیا یعنی کہ اس موجودہ بیلڈنگ میں انیس سو چوہتر سے یہ فنکشنل ہے فنکشنل ہے ٹھیک تو اس میں تو ہزاروں لوگوں کو ٹریننگ ہی دی گئی ہوگی صرف یہ سکولوں کی بچوں کو پڑھانے گیا اس کے علاوہ بھی اور کس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں پہلے شروع میں تو پی ٹی سی اور سی ٹی کے کورسز ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ریفریشمنٹ ٹریننگ بھی ہوتی تھی وقت کے ساتھ نئی انویشن کے ساتھ جو ہے ٹیچرز کے جو ہم پڑھائی کے اندر ان کی ٹریننگ دی جاتی تھی نئی نئی جو چیزیں ہم نے انٹرڈیس ہوئی تھی تو اس کے مطلق ٹریننگ دی جاتی ہے تو ابھی دو ہزار بارہ کے اندر جو ہے یہ پی ٹی سی سی ٹی گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے تو اس کی جگہ ای ڈی ای اسوسیٹ ڈگری ان ایڈیوکیشن اور بی ایڈ آنرز یہ اہم ایفلییشن ہے سنگلی ایونسٹی سے تو ہمارے پاس یہ ریگولر کورسز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے ٹیچرز ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مختلف اب جیسے ابھی ہمارے پاس پروگرام چل رہے ہیں جو نئی پی ایس ٹی جو جی ایس ٹی کو رکھا گیا ہے جو کوریٹمنٹ ہوئے ہیں تو اس اس کو ہم نے پہلا فیض بڑی کامیابی سے چلا دیا ہے اس میں دقریباً دو سو پانچ ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دی ہے ابھی ہمارا دوسرا فیض چل رہا ہے جس میں ہمارے پاس کورس پارٹسپینٹس ہیں جن کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں گوڑ گوڑ تو یہ معاشرے میں جا کر جو نئے آنے والی ہماری قوم کے بچے ہیں ان کو بہتر طریقے سے پڑھا پائیں بلکل یہاں پہ جو ہے نا ان کے پاس تھیوٹیکل نالج تو بہت ہے لیکن اس کا یوٹیلائزیشن کرنی ہے اب میتھر آف ٹیچنگ ہم ان کو بتاتے ہیں تو اسکولوں میں جا کے بچوں کو یہ ہے اچھی تعلیم دے سکیں طریقے سے ایک اچھا طریقہ جس سے بچوں کے ذہن میں وہ گھر کر چکے انفارمیشن تو ان کے پاس بہت ہے کس طریقے سے پاس آؤٹ کرنی ہے وہ آپ بتاتے ہیں بچہ تو ایک پورا کاغذ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو جس طرح وہ سمجھے ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کی اچھا نالج ہوتا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے تو اب یہاں پہ میتھر آف ٹیچنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے میتھر آف ٹیچنگ ہم بچوں پہ اپلائی کریں گے اس میں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں اس کو بچوں کی سائیکالوجی دیکھتے ہوئے ان کو اس میتھر سے پڑھاتے ہیں تو یہ ٹویننگ ہمارے پاس انشاءاللہ ہوتی ہے گوڈ گوڈ سر بہت شکریہ اچھا لگا آپ نے پورا مقصد پورا پرپس اس کالج کا اور کیا کیا آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے ہمیں بتایا کب سے یہ کالج قائم ہے سر آپ کے لیے نیک دعائیں بیسٹ ویش میں شکریہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرنسپل پروفیسر جاوید اقبال صاحب کا بہت نفیس بہت کائنڈ انسان ہے پورا اسکول انہوں نے مجھے وزٹ کروایا اور جو میں نے گروپ ڈسکشن دیکھی تو میں نے سوچا کہ آخر میں پرنسپل صاحب سے یہ پوچھوں ضرور کہ گروپ ڈسکشن کا یہ جو طریقہ کار میتھڈ ہے کہ آگے بچوں میں بھی ہونا چاہیے سر کیا خیال ہے بالکل گروپ ڈسکشن جو ہیں اس سے کم ٹائم میں زیادہ آدمی سیکھتا ہے تو اس میں جب یہ ترقی آفتہ جتنے بھی ایڈوکیشن کے ممالک ہیں ان میں یہ گروپ ڈسکشن اور گروپ ایکٹیویٹیز اور جو ہے کتابوں کا جو بوجھ کم کر کے جو ہے اس میں ہم بہت شار ٹائم میں بہت زیادہ سیکھتے ہیں تو اب اس میں ٹیچرز رول ایز فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے تو ٹیچر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پہلے اس کو تھوڑی سی تھیوری پڑھا دیتا ہے اس کے بعد ان کی برین سٹارمنگ ہوتی ہے پھر ان کو ایک کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے اس کے اوپر ان کو گروپ ڈسکشن کرائی جاتی ہے پھر وہ اس گروپ ڈسکشن کے اوپر زبردہ بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا نائس میٹ اور پھر ملیں گے دوبارہ سر بہت اچھا لگا 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 یہ بھائی ریاض صاحب ہے پودوں کو پانی دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا گرینری مجھے بہت اچھا لگتی ہے تو ریاض صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں یقین ہے یہ ان کی ملازمت ہے لیکن سر یہ ملازمت بہت اچھی ہے کہ پاکستان کو گرین رکھنے کے لیے اپنے ادارے اپنے کالجیں جو کالجز ہیں ان کو خوبصورت رکھنے کے لیے گرینری کتنی ضروری ہے ہوا کے لیے اکسیجن کے لیے ریاض بہت اچھا کام کر رہے ہو تینکیو ہماری ڈوٹی میں شمار ہے سر اس کالجز کو ہم نے بیالیس سال دے دیا زبردہ زبردہ یہ جو پارکنگ اور یہ جو دیکھ رہے ہو آپ یہ سر جو ہے ہماری وجہ سے ہمارے صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹن آدمی لا جواب ہیں سب انہیں کی بھی محنت ہے جو گملے پوردے تینکیو بہت شکریہ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی الیمنٹری کالج جہاں پر ٹریننگ سیشن چل رہے تھے خاص طور پر جو ٹیچر نیو پائنٹ ان کی ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ویڈیوز پر آتے ہیں چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں دوستوں تک شیئر کر رہے ہیں تو سر یہ مرپور خاص ہے مرپور خاص سے دلچسپ چیز ہو آپ تک لے کر آتے رہیں گے تو آپ آئے ویڈیو پر آپ کا بہت شکریہ نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو تک کے لیے اپنے پریزنٹر علی مرور کو اجازت دیجئے گا لب یو آل ٹھیک ہے با بائی